ہمیں دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ سب کو اچھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں کوئی نہیں بچنا چاہیے حویلی کو گیڑ لو ہم پر کہیں سے حملہ نہ ہو شاباش اللہ حافظ یاد نیچے آجا ہم ہار نہیں مانیں گے اور نہیں تمہارے آگے ہتھیار ڈالیں گے دروازے کے آگے سے ہلنا مت اس کے دیر ختم ہو چکے ہیں بالگائے کو میرے لیے چھوڑ دو تم وہ دن کتنی چلدی بھول گئے جب تم اور تمہاری بیوی میرے پاس تمہاری خل سے ڈھول بنا کر تمہارے کائی قویلے میں بجاؤں گا تم مجھے بیوکوب سمجھتے ہو جس طرح عثمان کو سمجھا ہے ہو سکتا ہے کہ میں یہاں مر جاؤں لیکن میں مر گیا تو تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر اور کالی روحوں کے پاس چنا جاؤں گا بالگائے آجاؤ آجاؤ بالگائے آؤ اور میری تلوار کا مزا چکو پتا چل جائے گا آجاؤ آجاؤ موسیقی جرکو دارے تم بالگائے کر لے جاؤ میں نے روک کر رکھتا ہوں یہ پر نادان اسمان بچکانہ اور پاگل اسمان ریاست کی مخالفت کرنے والا اسمان تم سانجاک سردار آلی شار صاحب کے شکنجے میں ہو اسمان تمہارا انجام اب واضح ہے منگولوں کا پٹا تمہارے گلے سے اتارنے آیا ہمیں آلی شار جان لوں گا جب میں تمہاری تو ہی ارساد ہی ملے گی تمہیں تمہاری زبان بہت لمبی اور اقل بہت ہی چھوٹی ہے اسمان جب تک فقیر کی طرح بھیک نہیں مانگتے تمہیں میرے رحم کی خیرات نہیں ملے گی سب سے بہترین تدابیر کرنے والے کی خاطر اٹھو اور کردو حملہ اور اٹھو ڈاہ اللہ حق ہے اللہ حق ہے اللہ حق ہے آلی شار کو اگر پتہ لگ گیا کہ بوکے جھوٹ بول رہا ہے تو ہم کیا کریں گے حضور پیٹ کرنے سے جنگیں جیتی نہیں جاتی بورا بوکے بھی آلی شار اور بالگائے کی طرح ہمارا دشمن ہے جو ہو سکا ہم اس کے خلاف کریں گے کہ ہادو کا پٹہ جس کے گلے میں ہے اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا نہ کریں جال کے اندر ایک اور جال ہے آلی شار بھاگ رہا ہے اسور موکے اس طرف جاؤ تم آلی شار موکے اس پر بھروسہ موکے اس پر بھروسہ موکے اس بے موسیقی 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 بھائی بچنا نہیں چاہیے سب کو مار ڈالو سب کو مار ڈالو سب کو مار ڈالو سب کو مار ڈالو موسیقی زرم ختم ہوا گوندوس زرم ختم ہوا ادلہ کے حکم سے ختم ہو گیا بامسی صاحب ختم ہو گیا جب میں سویلی کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھوں گا تو سب سے پہلے اللہ کی راہ میں ایک خوبصورت سا جانوار قربان کروں گا انشاءاللہ دور دو دربازہ شباش دور دو یا شہید یا غازے اللہ و اکبر بچ اردو آئگل غادون ہم زیادہ دیر ان کو نہیں روک پائیں گے آپ جائیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے آئگل آئگل ان کے ہاتھوں سے مرنا نہیں ہے ہمیں چلو چلتے ہیں یہاں سے کوئی نہیں جائے گا کوئی نہیں ہمارے شہیدوں کے نام اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا چلو یہاں سے جلدی چلیں آئیکل اللہ کسی ایک کی بلاش دیکھ لی میں نے کافی ہوگا ہمارے لیے اس عویلی سے ہم کہیں نہیں جائیں گے سنا انہوں نے تمام دروازوں پر کپکا کر لیا ہے ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے پیچھے ایک خفیہ راستہ ہے جو ہیولی سے باہر نکلتا ہے ہم لوگ وہاں سے باہر نکل سکتے ہیں آئیکل جوانو دروازے کو سر بے لگانے والا سوال نہیں رہا جو جوانو 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 موسیقی 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 موسیقا جلدی آؤ اسمان اب تمہیں گے ہاتھوں نہیں میں ماروں گا اسمان موسیقا نلا ایک انسان بابا کیا ہم بلگائے کا پیچھا نہیں کریں گے بلگائے اس کی مجھے کوئی پروا نہیں ہے اس کے پیچھے آلشار کے آدمیوں کو جانے دو ہم اسمان پر بھروسہ نہیں کر سکتے اور آلشار کو اکیلہ نہیں چھوڑ سکتے میں نے آپ سے کہا تھا کہ فکر نہ کریں لیکن میں بھی اُلجن کا شکار ہو گیا ہوں اسمان کی پیچھے وہ خود گیا اور اس نے ہمیں یہاں بھیج دیا ہے اور ملک والے واقعے کے بعد میرا دل اُلجن کا شکار ہے اگر اسمان سچا ہوا تو اور اگر بھائی جان کو آلشار نے مارا ہوا تو تو پھر میں اس سے ایسا بدلہ لوں گا کہ پوری دنیا اس کے بارے میں بات کرے گی اگر ایسا ہے تو پوری دنیا ہماری بارے میں باتیں کرے گی بابا میری بہن کا کیا ہوگا بتائیے بابا میری بہن کا کیا ہوگا وہ اپنے بھائی کی قاتل کے ساتھ ہونے کی شرمندگی سے کیسے نجات پائے گی خاموش ہمیں واپس جانا ہوگا ابھی وہ ہمارے انتظار کر رہے ہیں آج ہوا اب کیا یہیں کھڑے رہو گے موسیقی یلو میں آگیا سانے آجاؤ ختم کرے اسے جو تلوار تم نے مجھ پر تانی ہے وہ ریاست کے خلاف تانی ہے تمہارے پاس اب بھی وقت ہے تلوار پھینک دو مہائدہ کرتے ہیں جو ترک روایات کی پاس داری نہ کرے اس ریاست کو ختم ہو جانا چاہیے آلشار اب سے تمہاری ریاست ترکوں کی نظروں میں کچھ بھی نہیں ہے تم کیا کرو گے کیا تم مساجد میں خود بات دو گے اور سونا بناو گے پاگل ہو تم نادان انسان تم اور تمہاری نسلوں کا انجام ایسی قبریں ہوں گی جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا ہماری قبروں پر ہزاروں سال تک فاتحہ پڑھی جائے گی لیکن تمہیں یاد کرنے والے تو شرمندہ ہوں گے تو پھر تم مرو آلشار اچھا تو کیا تم مجھے مارنے والے تھے آؤ مارو مجھے آؤ مارو اتنی آسان موت نہیں ہوگیا لیشار میری عزت میرا ردبہ تم نے سب کچھ مجھ سے چھین لیا ہے کس بات کا انتظار ہے تمہیں مارو مجھے میری آنکھیں نکال دو میری کھال اتار دو اپنی نفرت کے تیروں کی بارش کرو میرے جسم پر یہ سب باتیں ان کے سامنے کرنا جن کے آگے تم دم ہلاتے پھرتے ہو آلشار بابا کی فتح کی ہوئی سرزمینوں میں تمہاری لاش کو دفن کرو لیکن تمہاری قبر کہاں ہے کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا موسیقی 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 اس جگہ پر حملہ ہوا ہے نشانات اس طرف جا رہی ہیں زیادہ دور نہیں پہنچے ہوں گے چل کیوں گا تاکتے ہیں بابا کیا آپ ہمیں ڈھون رہے ہیں دندار سا تو یہ تو یہ جال تھا میں کسی کو یہ بات کرنے نہیں دوں گا کہ میں نے اپنے بابا کو نہیں بچایا اپنی جان دے دوں گا بابا کو بچانے کے لیے لوگوں کو یہ باتیں نہیں کرنے دوں گا کہ اپنے بیٹے کو مرنے دیا یا تو تم ہماری چانے لوگے یا پھر ہم تمہاری آہ آ جاؤ ہم یہاں لڑنے نہیں آئے دندار صاحب ہم یہاں لڑنے نہیں آئے ادھر ادھر کی باتیں کیوں کر رہا اگر لڑنے نہیں آئے تو کیوں آئے ہو آپ کی آنکھوں کے سامنے اتنا اندھیرہ ہے کہ حقائق نظر نہیں آتے زندہ چاہیے ہیں آپ مردہ حالت میں نہیں مردہ حالت میں ہے بوکے مار ڈالو اسے مار دو جب میں تمہیں مارنے والا تھا تو تم نے کہا مجھے حساب دینا ہوگا دیکھتے ہیں کون کس کو حساب دیتا ہے حساب دو تمہارا آخرت میں ہوگا بوکے مردہ حساب دیتا ہے 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 موسیقی 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 صحیح کہ آپ نے میری تائی آپ ہیں ہی نہیں آپ نے روایات کو نظر انداز کر کے اصل سرداروں کو ان کی جگہ سے ہٹا کر کٹ پتلیاں رکھ لی دیکھ لو دیکھ رہی ہو نا ان لوگوں کے کام دیکھ لو انہوں نے میرے بابا کو ان کی ایمانداری کے باوجود ان کے مند سب سے ہٹا دیا اب جب کہ وہ اپنے حق کے لیے بول رہے ہیں تو یہ ان کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں ان لوگوں نے عہدے حاصل کرنے کے لیے اپنے خون کو مار دیا مجھے بتاؤ تم کون ہو وہ عثمان جس کے لیے تم نے اپنا ہوش کھو دیا ہے ایک دن وہ تمہیں بھی مایوس کرے گا جس دن تم اس کے خلاف کھڑی ہوگی وہ تمہیں بھی راستے سے ہٹا دے گا زیادہ خوش فہمی میں نہ رہو بس انتظار کرو بالا خاتون شہر ہے میرے اور وہ بہتر جانتے ہیں تم یہ سوچو کہ اب تم کیا کرو گی آئی گل خاتون آئی گل خاتون رکو نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی میں واپس جا رہی ہوں میں آئی گل کو اکیلہ نہیں چھوڑ سکتی نہیں زہرہ خاتون ان سے لڑ نہیں سکتے وہ آئی گل کو تکلیف نہیں دیں گے لیکن ہم ایمار ڈالیں گے تم جاؤ یہاں سے اپنی جان بچاؤ میں اپنی بچی کو اکیلہ نہیں چھوڑ سکتی موسیقی دندار صاحب اور بہادر نے والگائے کو چال میں بھسا لیا ہے تم اب اکیلے ہو اسمان دندار صاحب اور بہادر دونوں پکڑے گئے وہ شپاہیوں کے ساتھ رستے میں ہیں آتے ہی ہوں گے وہ بھی تمہاری طرح سزا کے اتنے ہی حق دار ہے گندوز بھائی اور بمسی صاحب کی جہاں تک بات ہے انہوں نے فتنہ پھیلانے والی تمہاری حویلی کو گھیر لیا ہے اور اس کو تہس نہس کر دیا ہے آج سے سانجاک سرداری اور حویلی میرے حصے میں آئی آج سے کچھ نہیں ہو تمہالی شاہ کچھ نہیں بوران اس غددار کو یہاں سے لے جانے کے لیے سواری تیار کرو جیسے آپ کا حکم جاؤ تو تم نے اس کی ہاتھوں کا پٹہ گلے میں ڈال کے اس کے سامنے دم ہلانا شروع کر دے تمہارے ہاتھ تمہارے اپنے ہی لوگوں کے خون سے رنگے ہیں لیکن اب تمہارے حساب کا وقت آگیا علی شاہر اسمان اسمان یہ ریاستی باتیں ہیں اسمان تمہارا چھوٹا سا یہ دماغ نہیں سمجھ سکتا پکریوں کے چرواہے نے تمہارے اور کے ہاتھوں کے تمام منصوبوں کو رون دیا سوفیہ شہنشاہ کی قیدی ہو گئی ہم شہنشاہ کے پاس گئے اور ایک ایک کر کے اسے سارے مارگریٹ راہیبوں کے نام بتا دیے تمہارے تایہ سگور تکن وہ شروع سے ہی اس سب میں ملوث تھا تم گہاتو کے غزب سے ڈرو اسمان کس قسم کے شہدان ہو تمہاں پہلے باثور کا قتل کیا اور اس کے بعد آئیکل سے شادی کر لے شیطان ہو شیطان آلشار شیطان میں ہوں یا دندار ہے ہاں تمہارے بابا کے منصب پر نظر جمانے والا ایک احمق اور لالچی ہے میری دو باتوں سے وہ تمہارا دشمن بن گیا تمہیں اپنی سرداری کا دشمن سمجھ لیا اسے نہ تو مجھ پر اپنے بیٹے کے قتل کرنے کا شک ہوا اور نہ ہی اس نے مجھے اپنی بیٹی سے شادی سے روکا اگر تم شیطان دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے لوگوں میں تلاش کرو اسمان اپنے دادا سلیمان شاہ کے خون میں شیطان ملے گا تمہیں اسمان روکا علی شار آمق علی شار علی شار علی شار علی شار آلی شار چچا اپنے غصر پر کامو رکھیں چچا بس دیر ہو چکی اب چچا بہت دیر ہو چکی باتور میرا بیٹا عثمان عثمان میں نے میں نے کیا کر دیا عثمان میں نے کیا کر دیا باتور میرا بیٹا چچا 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 جان بات سنے بات سنے میری چچا کھڑے ہو جائے کھڑے ہو چچا ٹھیک ٹھیک میرا بیٹ باتور آلی شار بس ہی مت کرو تھوڑا سا رستہ باقی ہے سلجان خاتون میری بیٹی کو چھوڑ دو خون بہائے بغیر الگ ہو جاتے ہیں اچھا تو خون بہائے بغیر الگ ہو جاتے ہیں زہرہ کا دل تو بہت بڑا ہے تو ٹھیک ہے پھر لے جاؤ اپنی بیٹی کو آئیکل کا کیا قصور ہے اس کو چھوڑ دو سنجاک سردار کے خلاف تمہارے لیے جانا اچھا نہیں ہوگا اچھا اچھا سوچ کر آخر کو تم نے اپنی بیٹی کو غلط ہاتھوں میں دے ہی دیا یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا میرے لیے بلکل نہیں اگر تم لوگ سرداری کے لیے پاگل نہ ہوئے ہوتے تو سنجاک سردار پورے خاندان اور پورے قبیلے کے لیے اچھے ہوتے سلجان خاتون لیکن تمہاری بیوکوفی کی وجہ سے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے آلی شہر تم نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا کیونکہ ایسا میری بیٹی کو تکلیف دی ایسا کرنے سے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی بتا مجھے کیونکہ ایسا تم نے ایک بیٹے کی قربانی دی تم ہی کہا کرتے تھے اگر میرے ہزار بیٹے ہو ان کو بھی قبیلے پر قربان کر دوں گا میں چچا 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 بیٹے چچا مجھے معاف کر دو بیٹا میں لالچ کا شکار ہو گیا لیکن میری جان مت بخشنا میرے بہدر کو معاف کر دو اس نے جو کچھ کیا میرے کہنے پر کیا معاف کر دو اسے یلو پتی جے اس تلوار سے گردن اڑا دو میری رحمت کرنا مجھ پر اب زندہ نہیں رہنا چاہتا میں عثمان میرے بھتی جے مجھے اس شرمندگی کے ساتھ جینے پر مجبور نہ کرو میری لالچور بے وکوفی کی وجہ سے میرے بیٹے کا خون میرے اپنے ہی ہاتھوں سے ہوا میری بیٹی میری بیٹی کی حصد میری بیٹی کی حصد میری بیٹی کی حصد اسمان، اب مجھے جینے کا کوئی حق نہیں، میری چاند لیلو چلو، آجو میرے چچا، آپ کی زندگی کا فیصلہ بابا جان خود کریں گے لیکن آلی شار کو سزا ضرور ملے گی ہم متحد رہنا چاہتے تھے اور مل کر مشکلات پر قابو بانا چاہتے تھے لیکن تم نے میری نہیں سنی، پھر ہم سمجھ گئے کہ ہم راستے میں ایک ساتھ نہیں چل سکتے مجھے تو سمجھ نہیں آرہا کہ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں زہرہ وہ کیا کہتے ہیں ہاں، بدکردار بدکردار ہو تم سمجھیں ہاں، برچن 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 برچن، برچن، برچن برچن آتل ہو تم لوگ آتل ہو تم لوگ آتل گنیکار آتل ہو بھل گئے بھل گئے بھل گئے بھل گئے میں نے تم سے کہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے دو کر اپنے مازوں سے کسی بھی سورت پیچھے نہیں ہٹیں گے جہر کتار کونگر ان کے ساتھ تھا یہ اس کی غلطی ہے بس کرو اگر کونگر نہ ہوتا تو میں اب تک مر چکا ہوتا بہت خود بہ گیا ہے ہمیں اسے روکنا ہوگا کونگر ہمارے چھوڑے ہوئے نشانات سے ہمیں ڈھونڈ لے گا چلیں خوائی خوائی جوڑا خوائی 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 مجھے اسمان مالگائے کیا تم ٹھیک ہو تم نے مجھے دھوکا دیا اسمان تمہاری وجہ سے میں مرنے والا تھا اس سیر کو باہر نکالنا ہوگا آگ جلاو جرک اتائے پہلے تم نے مجھ پر حملہ کروایا اور اب مجھے بچانے کی کوشش کر رہے ہو ہمدردی نہیں چاہیے میں اپنی حفاظت خود کر سکتا ہوں حملہ کرنے والا میں نہیں بکے تھا وہی جس پر تمہیں بہت بھروسہ تھا اس نے ہم دونوں سے غداری کی لیکن فکر مت کرنا اس کی جان میں لے لوں گا مجھے فرق نہیں پڑتا میرے سارے نوکر مارے گئے اور میری حالت تمہارے سامنے اب سے جو میں کہوں گا وہ ہی ہوگا میں نے جو چاہا مجھے مل گیا بالگا ہے لیکن اپنا کیا ہوا بادہ وفا کروں گا کیا ہاتھوں کے خلاف جو تم جنگ کرو گے دل سے تمہارا ہر قدم پر ساتھ دوں گا لیکن اگر یہ نویان جیسے یہ بکے جیسے ہوئے تو خود میں تمہاری اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گا جب میں واپس آؤں گا تو سب کچھ بہت مختلف ہوگا عثمان تمہیں جو چاہیے تھا وہ مل گیا اب تم میرے مقروض ہو بہادر انسان اپنا قرض کبھی نہیں بھولتا میں کبھی کچھ نہیں بھولتا زندہ رہنا جب تک کہ ہمارا حساب برابر نہ ہو جائے میں نے تم سے کہا تھا کہ جو بھی ہو جائے نو کر مہازوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تم اس کا حساب دوگے وہ کونگر کے اختیار میں تھے کونگر کونگر كونگر کونگر کونگر مرہ کونگر کونگر سانجاگ سردار اور آئی قبیلے کے سردار کی بیویوں کو پکڑنے ہیں کیا قیمت ہوتی ہے یہ پتہ چل جائے گا پامزی صاحب اس کی ناسنے آپ ہوتے کون ہیں ہماری ناسننے والے آپ صرف اپنی تلواریں تان کر سرداروں کو بڑھترف کر سکتے ہیں چلو لے جاؤ انہیں یہاں سے لے جاؤ بورچن بیٹا بامسی صاحب انہوں نے چھپکے حملہ کیا اس نے بالا کو ماننے کی کوشش کی اور اسی لڑائی کے دوران یہ زخمی ہو گئی بورچن بورچن میری بیٹی تم ٹھیک ہو جاؤ گی تمہیں کچھ نہیں ہوگا میں نے تمہارے بابا سے وعدہ کیا تھا آنکھیں کھولو میری بیٹی اپنی آنکھیں کھولو میری بچی آ بورچن تُو نے کس پر یقین کیا کس پر یقین کر لیا تم ان کی باتوں میں کیسے آگئی میری بچی بیٹا بیٹا اسے فوراں فوراں شیوہ خانے لے کر جاؤ اس کا خاص خیل رکھنا چلو شاباش جلدی کرو کون جا خاتون آپ بھی زخمی ہیں آپ بھی شیوہ خانے جائیں بارا خاتون ان کو شیوہ خانے لے کر جائیں ان کا فوری طور پر علاج کرو چلو شاباش بمسی صاحب اس کا زخم گہرا ہے اس کا بہت خون زائع ہو گیا ہے آپ یہ جان لے اس کے لئے دعا کریں موسیقی 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 تو فتح آپ کی ہوئی اسمان بھائی مبارک ہو ہم صرف اپنے مقصد کے سباہی ہیں گوکتور فتح اللہ کی ہے میں بالگائی کے پاس جا رہا ہوں اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے لیکن اس سے وہ مرے گا نہیں وہ تمہارے انتظار میں ہے نہیں اسمان بھائی نہیں اس سے ایسے مرنے نہیں دوں گا اس سے جب تک حساب چکتا نہیں کر لیتے میں اسے اس وقت تک مرنے نہیں دوں گا فکر مت کرنا آسان نہیں ہوگی موت اس کی یاد رکھنا پھر مجھے اجازت دے اسمان بھائی اجازت دے تاکہ میں اس کی جان لے لوں جو اس نے کیا اس کا حساب لینا ہے ابھی نہیں یہ وقت ابھی نہیں آیا گوکتور گیہاتو سے چھٹکارہ پانے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے اسے کچھ در اور زندہ رکھنا ہوگا اسمان بھائی میں نے بالکائے کا موں کھلوا لیا وہ آپ کو اور گیہاتو کو لڑوانا چاہتا ہے اور جب آپ لوگ لڑتے لڑتے تھک جائیں گے اس وقت وہ صحیح موقع دیکھ کر آپ کو مارنے کی کوشش کرے گا میں جانتا ہوں گوکتور لیکن ابھی بھی بہت کچھ ہے جو مجھے جاننا ہے اس لیے تم اس کے پاس ضرور جاؤ گے جو آپ کا حکم اسمان بھائی گوکتور یہ فریضہ آسان نہیں ہے یہ ساتھ رہا جائے اس شخص کے جو تمہارے قبیلے اور خاندان کا قاتل ہے اور شیک آم ایسا ہے جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں یہ فریضہ کافی اہم ہے گوکتور تمہاری لائی گئی خبروں کی بدولت یہاں کے مظلوم کچھ دیر سکھ کا سانس لے سکے گے اگر اگر تم یہ سب نہیں کر سکے تو جان لوگ میں ناراض نہیں ہوں گا بھائی آپ بالکل فکر مند نہ ہو آپ جو بھی حکم دیں گے اسمان بھائی وہ میرے لئے اعزاز کی بات ہوگی اسمان بھائی میرا بھائی آپ کے سپرد ہے اس کا خیال رکھئے گا اس کی فکر مت کرو گوکتور تمہارا بھائی میرا بھی بھائی ہے بہت شکریہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو تمہارا راز محفوظ اور رستہ مبارک ہو ہیارا مدد ف transitional مسان من Beschب آر مدد rate پکر مدد فکر آف بہت شکریہ بہت شوکریہ بڑی موسیقی 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 اس بات کا گواہ ہے اگر وہ وہاں نہ ہوتے میں مر گیا ہوتا انہوں نے اپنی آخری سانس میری گود ملی انہوں نے اپنا مبارک سر میرے گھٹنوں پر رکھ دیا انہوں نے میری طرف اس طرح دیکھا جیسے کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہوں اے لیکن لیکن اس وجہ سی نہیں کہ وہ خوف زدہ تھے ان کو دراصل تمہاری پریشانی تھی انہوں نے میری آنکھوں میں کچھ اس طرح دیکھا کہ جیسے ان کی آنکھیں کہہ رہے ہوں میری بن ماہ کی بچی اب یہ یتیم بھی ہو گئی بورچن کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں اس سے فخر ہونا چاہیے کہ یہ اب ایک شہید کی بیٹی ہے اپنی آخری سانس کے وقت انہوں نے تمہارا سوچا بورچن اس وقت بھی انہیں تمہاری فکر دی میں میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے کچھ ہو میں نہیں چاہتا تھا لیکن وہ چلی گئے اور تم نے اپنا پورا بچپن اس دشمنی کو پالنے میں نکال دیا میں چاہتا تھا کہ تم مجھے کبھی ماف نہیں کروگی لیکن لیکن تمہیں محبت ہو گئی تمہیں میرے عباس سے محبت ہو گئی جس طرح عباس تمہیں دیکھتا تھا تم نے بھی اس سے ویسے ہی دیکھا اور پھر تم نے ایک دن آ کر میرے ہاتھوں کا بوسہ لیا بابا بابا کہا تم نے آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں آپ نے میری برورش کی آپ میرے بابا کی طرح ہیں اور میں نے یقین کر لیا قسم سے یقین کر لیا میں سمجھا تھا کہ تمہارے دل میں نفرت کی آنگ ختم ہو گئی ہے لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرے عباس کے جانے کے بعد یہ نفرت پھر سے جاگ جائے گی میں نہیں جانتا تھا بلکل نہیں جانتا تھا نہیں جانتا تھا بورجن مرچن میری بچی اپنی آنکھیں کھولو شاباش شاباش کھولو اپنی آنکھیں شاباش شاباش میری بچی اپنی آنکھیں کھولو بابا بیٹھی بولو بولو میری بیٹھی ہاں اپنے بابا کو بتاؤ مجھے ماف کر دیں بیٹی اپنی آنکھیں کھولو آنکھیں کھولو میری بیٹی تم اپنی آنکھیں کیوں نہیں کھولی بوٹھن کاتون کاتون جلدی سے یہاں آئیں اس نے ابھی اپنی آنکھیں کھولی تھی اور مجھ سے بات بھی کی اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں اس کو دیکھو اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے دیکھو اس کو اب باہر جائیں حضور میں ان کو دیکھتی ہوں ٹھیک یہ میں چاہتا ہوں بس میری بچ تم ٹھیک ہو جاؤگی بورچن میری بیٹی اے مند کرو میری بیٹی تمہیں کچھ نہیں ہوگا اے مند کرو میری بہدور بیٹی اے مند کرو میری بیٹی اے مند کرو بورچن میری بیٹی تمہارا منگیتر اب باس تمہارا باس دنیا بھی محبوب سے تو نہیں مل سکا لیکن بیٹا اللہ سے ضرور ملے گا اپنے محبوبِ الٰہی سے میری بیٹی بورچن تم دونوں قیامت کے دن ضرور ملوگے اگر یہ تھوڑا سا اور گہرا ہوتا تو آپ کے دل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں ایرلی خان نے مجھے میرے انتقام لینے کا ایک اور موقع دیا ہے وہ ہماری ساتھ ہیں اس نے مجھے میرے ناکر واپس کر کے اپنی طاقت دکھانے کا موقع دیا ہے اسے میں کبھی نہیں بھولوں گا چلو ہمیں نکلنا ہے سرطار پال کا ہے آپ کا سخم کیسا ہے کیا آپ ٹھیک ہیں اگر آپ چاہیں تو کچھ دین آرام کر سکتے ہیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں میں یہاں سے جرکدائی کے ساتھ روانہ ہو رہا ہوں اور مجھے بتاؤ تم نے دیر کیوں کر دی کہوں تھے جب آپ وہاں سے جا چکے تھے میں نے دندار پر حملہ کرنے کے لیے اس کا تاکب کیا لیکن اسمان پہلے سے ہی وہاں موجود تھا اسے لیے میں واپس آ گیا تم نے میری جان بچائی ہے گنگر تم جو بھی چاہو مانگ سکتے ہوں انتقام میں صرف انتقام چاہتا ہوں پال کا ہے میں چاہتا ہوں آپ کے خلاف کھڑے ہونے والے ہر شخص کا سر کلم کر دوں مجھے تم پر اعتماد ہے تم یہیں رکھو گے اپنی آنکھیں کھلی رکھنا اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو چلو ہمارے ساتھ آؤ ہمارا راستہ کافی کٹھین ہے اور زخمی بھی ہوں تمہاری کافی ضرورت پڑے گی جو آپ کا حکم بالکہ ہے تو پھر چلو چلتے جب ہم دوبارہ یہاں واپس آئیں گے تو ان سرزمینوں پر ایک نئے دور کا آغاز ہوگا چلو ہیاں ہیاں غرب 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 چلو حرب غرب غرب علکر شاہد گھتار ہے یہ گھتار ہے اسمان صاحب مار دے سے مار دو سے مار دو اسے گھتار ہے یہ زندہ نہیں چھوڑنا اس کو مار دو اسمان کو رکسان کو جان مالک کو زندہ نہیں چھوڑنا مار دو اسے شکریہ اس کی سزا کے ہی ہے گھتار ہے گھتار ہے گھتار ہے گھتار ہے گھتار ہے گھتار ہے ہیں یہ غدا ہے مار تو اسے اس غدا کو سطا ملنی جائیے مار دیجئے عالی شار مانگولوں کو روح پیش کر اپنی ان کا پٹا گلے میں ڈال لیا خود کو مرد سمجھنے والا عالی شار عثمان تمہیں اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا عثمان میں تم سے خون تھکوا ہوں گا خون میں تمہارا نام و نشان مٹا دوں گا مٹا دوں گا تمہیں میں عثمان میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا کاٹ دوں گا تمہاری یہ زبان کچھ دن پہلے سپاہیوں کے ساتھ اس گناہکار آدمی نے ہمارے قمیلے پر حملہ کیا تھا بابا کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ہماری روایات اور ہمارے حساب کی بات کی تھی جو سن رہے ہیں وہ بتا دے انہیں جو نہیں سن رہے یہ ہر طرح کے گھناوں نے کھیل کے ہر قسم کی گندگی کے پیچھے یہی شیطان تھا ماتور کا قاتل کون ہے؟ وہ بھی یہی ہے جہاں تک میرے چچا اور بہادر کا تعلق ہے یہ دونوں آلی شاہر کے دھوکے میں آگئے اور پھر قبیلے کے سردانوں سے غدداری کی لیکن ان کا فیصلہ بابا کریں گے آپ کے رجائے ہوئے کھیل آئگل کو بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے اب جائیے اور خود اسے ہر چیز کا بتائیے بہت ہے یہ شرمندگی آپ کے لئے لے جاؤ انہیں لے جاؤ انہوں کو خیمے میں اور دو شپاہی دروازے پہ کھڑے میرے کھڑے میرے کھڑے بابا غزور مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے میرے شوہر کو سزا ہے موت ہونے والی اور آپ یہاں گئے بابا کیا ہوا ایسا علی شہر صاحب کا ہے بھائی کا ہے میرا اپنے بابا کو تنگ مت کرو آئی گل میری پچی یہ جو کہتے ہیں وہ کرو چلو جو بھی بات ہے بتائیں بابا کیا چھپا رہے ہیں آپ مجھ سے بطور کا بطور کا قاتل عثمان نہیں تھا تو پھر کون تھا کون تھا علی شہر علی شہر موسیقی 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 بیتی آپ نے میرے بھائی کے قادل کو میری زندگی سے چھوڑ دیا آئگل آئگل بیٹی ایسا مت کرو یہ سب صرف آپ کی وجہ سے ہوا ہے بابا میری بیٹی بیٹی ایسا مت کرو مت کرو ایسا تمہارے بغیر جی نہیں سکوں گا آئگل مت کرو مت کرو بیٹی مت کرو بھائی بھائی آرے یوں موسیقی موسیقی ہمارے قبیلے اور ہمارے جوانوں پر اس سالیشار غدار نے بری طرح حملہ کیا اس کا خون ہمارے سردار پر حلال ہے موسیقی سب سنو پہلا حق اس بے شرم کو سبق سکھانے والے میرے بھائی عثمان کا ہے موسیقی 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 اسبان صاحب اپنے ساتھ قبیلہ کو بھی آگ میں جھوک رہیں مت کریں بیٹھ کر بات کرتے ہیں سوڈے کی بات کریں تمہارے سامنے تمہارا سانجاک سردار ہے تم اس کی بھاری قیمت چکا ہوگے اکل سے کام لو گیہاتو کے شر سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف میں ہوں اسمان ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت صرف ایک ہی ذات کر سکتی ہے اور وہ ہے میرے رب کی ذات تم تو اپنی عزت کی حفاظت کے بھی قابل نہیں رہے موسیقی 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 ایسا مت کریں میری بات سنیں سنیں میری بات سنیں سنو کچھ لے دے کر ختم کرتے ہیں کون آ رہا ہے پتہ نہیں کون آ رہا ہے دیکھتے ہیں اللہ خیال کرے کون ہو سکتا ہے گے ہاتھوں کے گتے آلی شار کو بچانے آئے سو بوت آئے میں نویان سو بتائے میں طاقتور گے ہاتھوں کے سفیر کے طور پر آیا ہوں سانجاک سردار آلی شار کو فوری طور پر چھوڑ دو ایک بات اور اس عثمان کو میرے حوالے کر دو ورنہ صرف کائی قبیلہ ہی نہیں اس سرحد پر موجود تمام قبائل میری تلوار کا نشانہ بنیں گے نویان سبوت آئے میں گندوز سردار ہوں ہم لوگ ایک بار مرتے ہیں اور ہزار بار زندہ ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے لیکن میرے بھائی اسمان کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے تم طاقتور گیہاتو کے حکم کی مخالفت کر رہے ہو خود کو طاقتور کہتا ہے گیہاتو کیا وہ ترک روایات سے زیادہ طاقتور ہے جو اس غدار کی جان بکشی کروانا چاہتا ہے کہ ہاں تُو چاہتا نہیں ہے کہ ہاں تُو حکم کرتا ہے اسمان صاحب تمہاری روایت کو جب ہم نے کونیا فتح کیا اپنے پیروں تلے کچل دیا تھا میری شادی ہوگی کل یہاں اور کہ ہاں تُسے جا کر کہہ دینا اگر وہ میری جان لینا چاہتا ہے تو اسے کہو کہ آجائے کائیوں کو ان لوگوں سے مت ملاؤ جو اپنی روحوں کو اور اپنی روایات کو اپنے مستقبل کے لیے پیش دیتے ہیں اگر وہ ہمیں اپنے تابع کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو کہو اس سے کہ آئے تم کے ہاتھوں کے خلاف جاؤگے عثمان کسی ظالم کو معاف کرنا مسلوم پر ظلم ہے ہماری روایات اور مذہب میں اس کی کوئی جگہ نہیں اور اور کھا ہاتھوں کو پتاہدو اور کھا ہاتھوں کو پتاہدو موسیقی آج سے ان سرزمینوں سے جن کو ہم نے فتح کیا ہے ظلم کا خاتمہ ہوا ہمیشہ کے لیے انصاف ہمیشہ کی آزادی اللہ اکبر 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 اللہ ہی اکبر اللہ ہی اکبر اللہ ہی اکبر اللہ ہی اکبر چلو اگر ہم اس باغی کو نہ بکڑ سکے تو باشی ہم سب کو مار دیں گے اللہ ہی اکبر آدھے ادھر جائے آدھے میرے ساتھ آئے اللہ ہی اکبر اب تم لوگ میری زمین پر ہو بادشاہ کو تو تمہارے سر میں پھیجوں گی اللہ ہی اکبر 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 اللہ اللہ اسمان 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 اسم اسمان موسیقی آقا یعنی اس کی ایک ایک سانس کے بدلے میں تم میں سے ہزاروں کو ہزاروں کو ماروں گی نہ تم بادشاہ کو تو تمہارے سر میں بھیجوں گی موسیقی 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 بہت دور سے آئے ہو نا؟ بھوک بھی لگی ہوگی نا؟ ابھی کچھ اچھا سا بناتیوں آپ کے لئے آپ نے آ کر اچھا کیا موسیقی آئے گول آئے گول امی آئے دیکھیں موسیقی موسیقی دیکھیں بہت دور بھائی آئے ہیں یہ کچھ اچھا سا کھانا چاہتے ہیں آجیں ساتھ مل کر کھاتے ہیں موسیقی آئے گول موسیقی میری خوبصورت بیٹی تمہارا بھائی بدور اب نہیں آئے گا بس کرو بیٹی کیونکہ ہم سے بہت دور چلا گیا ہے بدور وہ جنت میں ہے اب موسیقی دیکھیں وہ یہی ہے کچھ اچھا کھانا چاہتے ہیں اس لئے میرے پاس آئے ہیں موسیقی اب تم ہوش میں آجاؤ میری بچی بطور مر چکا ہے چھلو اس کی قبر پر جاتے ہیں اس کے لئے دعائیں مقفرت کرتے ہیں بس آپ نے مارا ہے اس لئے آپ کو لگتا ہے مر گئے ہیں میں نے اپنے بھائی کو نہیں مارا اس لئے وہ میرے پاس ہیں آپ کے پاس نہیں میرے پاس ہیں موسیقی با حیچان با حیچان بائی جان بائی چلے گئے چلے گئے ایکول ایسا مت کرو بیٹی چلو آجاو چلو اندر چلتے ہیں تمہارے ہاتھوں میں مٹھی لگی ہوئی ہے چلو آجاو آپ کی وجہ سے بائی چلے گئے آپ کی وجہ سے آپ کی وجہ سے چلے گئے بائی آپ کی وجہ سے چلے گئے بائی آپ کی وجہ سے آپ کی وجہ سے دیکھیں یہ مار رہی ہے مجھے بائی دیکھیں مجھے ان سے پچانے باتور بائی جان مش جوافی مجھے بائی جان نہیں مجھے گیا گ کے موسیقی آجاؤ بیٹھ جاؤ پیاس لگی ہو گئی تو پھر جیت نہیں پائی آپ کی سمجھنے آپ کو نہیں جانتی میں اگر آپ جیتنا چاہتے تو اللہ چاہ تو کیا شاہین کی پرو پر بھی بیٹھ جاتی تو آپ تک نہیں پہنچ سکتی تھی پہلی دفعہ میرا دل اس طرح کام رہا ہے بہت خوش ہوں میں بہت مضبوط ہے تمہارا دل یقین اور ایمان بھی بہت مضبوط ہے تمہارا بھالا لیکن خوشیاں رنج سے بڑا امتحان ہے تمہارا دل کام پرہ ہے اس لیے ہم دونوں مل کر بہت جلد سرخ روح ہو جائیں گے کافروں کی سرزمین پر گاڑے گئے ہمارے چھنڈے ہم اس سے بھی آگے دور سرزمینوں تک لے کر جائیں گے اب جہاں بھی جائیں گے آپ کے ساتھ ہوں گی اسمان مالوم نہیں کہ ہماری اولاد ہوگی کہ نہیں لیکن ایک چیز ہے کہ آپ پر اپنی جان قربان کر دو ہر چیز تو رب ہی جانتا ہے بس وہ کبھی مجھے تم سے دور نہ کرے یقین رکھو اولاد ہوگی میں یہ دماغ سے نہیں بلکہ اپنے دل سے کہتا ہوں ہمارے بچے ضرور ہوں گے اور نسل آگے بڑھے گی انشاءاللہ عثمان انشاءاللہ رب ہمیں کبھی مایوس لوگوں میں شامل نہ کرے بلکہ ان لوگوں میں شامل فرمائے جو نیک کام کرتے ہیں صالح ہیں جو ایک دوسرے سے حق بات اور صبر کی تلقین کرتے ہیں آمین موسیقی جب ہمارے خیمے میں بچوں کی آوازیں سنائے دیں گی اس وقت اکٹھے ہو جائیں گے ترک قبائل اور وجود میں آئے گی ایک ریاست انصاف اور آزادی کی آواز جب اٹھے گی تو ساری دنیا میں پھیل جائے گی موسیقی انشاءاللہ اسمان موسیقی تو چلو کیوں کھڑے ہیں ہم دونوں یہاں دوڑ کا کہا تھا تو ضرور ہوگی جو پہرے قبیلیں پہنچا جیت اس کے اچھا تو ایسا ہے موسیقی 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 انہوں نے بہت جلدی شادی کر دی انہوں نے قربانی بھی دی پہلے ایک جانور کی اس کے بعد دوسرے جانور کی قربانی تھی پھر ایک اور جانور کی قربانی تھی باقی کچھ یاد کیوں نہیں آرہا مجھے دیکھیں یہ پھول میں نے اور بطور بھائی نے چننے ہیں ان کی دلہن کے سر پہ سچاؤں گی یہ یہ کیسے لگ رہے ہیں بابا جیسے کوئی پری ہو میری بچی جب میں دلہن بنوں گی تو اس طرح کے پھول اپنے لئے بھی جامع کروں گی میں ہم سجائیں گے بیٹی شکریہ موسیقی 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 ہماری بیٹی آئگل کا کیا ہوگا کسی معروف روحانی شخصیت کو ڈھوڑنا چاہیے یا پھر کسی طبیب کو ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا گندوز نے کہا ہے کسی اچھے طبیب کو دکھانا چاہیے اس نے ہر جگہ ہر طرف قاسد بھیج دی ہیں انشاءاللہ ہمیں کوئی اچھا طبی مل جائے گا خاتون انشاءاللہ حضور انشاءاللہ حضور آپ نے کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا میں لے کر آتی ہوں میرا دل نہیں کر رہا کچھ بھی کھانے کو میری بیٹی کی حالت دیکھو میرا بیٹا بہادر اپنے ہی قبیلے میں قیدیوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے اگر غزل خاتون یہاں آ گئی اور پوچھا میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو کیا جواب دوں گا اب ہمیں ان دنوں میں آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کچھ کھانے کو لاتی ہوں آپ کے لئے موسیقی 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 خوشاندید خضل خاتل اس کے بغیر تو نہ سونے کے سکوں کی قیمت ہے اور نہ ہی تلواروں کی سالتوک جب ہم اپنے خیمے میں جائیں گے تو بہت سے لوگ ہمارے پاس آئیں گے بدتمیز لوگ نہ آنے پائیں جیسے آپ کا حکوم غزل خاتل آپ فکر نہ کریں دار صاحب ان کو دیکھتے بڑا خوش ہوں گے چھا لگا غزل خاتل آئیے موسیقی یا 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 جہاں بھی جاتا ہے وہاں بدقسمتی لے کر آتا ہے سو بھوتا ہے جن پر کتے نہ بھونکے وہ بھیڑیوں میں شمار نہیں ہوتے اپنے ان بوسیدہ دانتوں کو دکھا کر بھونکنا بند کرو اور تم مجھے بلگائے کے پاس لے چلو ہمیں کیسے تلاش کر لیا تم نے بلگائے کے ساتھ میں نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا ہے میں اس خون کو پہاڑوں کی چھوٹیوں سے سون سکتا ہوں تم مجھے بلگائے کے پاس لے چلو اس کو کچھ عام چیزیں بتانی ہیں بلگائے کے ساتھ غداری کرنے کے بجائے میں یہیں مر جاؤں گا تم یہ نہیں جانتی کیا دراصل اگر تم مجھے بلگائے کے پاس نہیں لے کر گئے تو پھر تم اس کے ساتھ غداری کرو گے تمہیں کیا لگتا ہے بلگائے میرے تین سپاہیوں کے ساتھ نمٹ نہیں سکتا تمہیں نظر نہیں آتا یہاں صرف میں اور میرے سپاہی ہیں جب کام کرنے کا وقت آتا ہے تو گھوڑا شدت سے پانی پیتا ہے اور بہادر اپنے جوتے پہن لیتے ہیں اور دریا عبور کرتے ہیں میں نے اپنے جوتے پہنے اور آ گیا جیرکت آئے میں وہ ہوں جس نے اس کی بہت سی جنگوں میں مدد کی وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوگا چلو لے چلو بلگائے کے پاس موسیقی بلد متienciaا مر اندائم جو جni راکوں راکوں راکتا راک موسیقی 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 دندار صاحب خوش آمدید خاتون شکریہ موسیقی 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 شکریہ خاتون شکریہ موسیقی 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 خوش آمدید غزل خاتون شکریہ گدوز جیتے رہا امی جان تمہاری ماں تم پر قربان جائے میرے شیر گندوز واہمت گندوز سرداری بہت ججتی ہے آپ پر شکریہ چچی جان شکریہ میرے بھائی جبانو لار کے سردار آپ کو سلام کہہ رہے تھے قائی جہادی لوگ ہیں ماں انہوں نے کافروں کے خلاف جنگ کے لیے آپ لوگوں کے لیے علوف پیچا ہے ہم ان کا بھیجا ہوا سلام احترام کے ساتھ قبول کرتے ہیں لیکن قائی علوف سے نہیں بلکہ اپنے ایمان سے لڑتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں بیٹے ہم نے اسے نیک نیتی سے دیا اور آپ نے اسے اپنی قیرت سے مسترد کر دیا جواب کی خوشی خوش آمدید غزل خاتون بہت شکریہ سل جان خاتون تمہارا یہاں آنا اچھا لگا اچھا یہ بتاؤ تمہارے یہاں آنے کی کیا وجہ ہے کیا تمہیں دندار صاحب کی یاد میں اتنا ستایا کہ تم ماضی کو بھول گئی حسرت ہے مجھے اس بات کی کہ کاش ایسا ہوتا سل جان خاتون بے شک میں نے اپنے قبیلے اپنے رشتہ داروں اور اپنے شہر کو بہت یاد کیا لیکن چلو اسے دورہ نہیں بلکہ کچھ مدت کے لیے قیام کہتے ہیں ہے نا اچھا اچھی بات ہے خوش آمدید خوش آمدید صوفیہ خادم خوش آمدید شہزادی صوفیہ خداوند آپ کو سلامت رکھے خداوند کا شکر ہے کہ آپ صحیح سلامت صوفیہ خوش آمدید شہزادی صوفیہ شکر ہے آپ ٹھیک ہیں خوش آمدید شہزادی صوفیہ یسو مسیح نے ہمیں آپ سے ایک بار پھر ملوا دیا آقا یا نس کی موت کا سن کے ہمیں بہت دکھ ہوا شہزادی بادشاہ کے دستے میرا پیچھا کر رہی ہیں وہ مجھے مارے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے اگر آپ چاہے تو ہم کچھ وقت کے لیے نیکیا چلے چاہیں ابھی بھی ہمارے کچھ وفادار دوست ہیں وہاں پہ نا ممکن بہت سے لوگ ہیں جو یہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مجھے یہاں سے نکلتا دیکھیں اور مار ڈالیں مجھے کسی پر بھروسہ نہیں سپاییوں ہر کوئی اپنی جگہ سمال لے میں قلعے کے حفاظتی اقدامات میں اضافہ کروں گا اگر آپ چاہیں تو قلعے کے آس پاس خندق گھوت کر ہم جنگ کے لیے تیار ہو جائیں یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ بادشاہ کے لشکر کو شکست دینے کے لیے یہ سب کافی نہیں ہوگا سلوہ دور ہاں لیکن ہمارے پاس بچنے کا ایک موقع ہو سکتا ہے اور وہ آخری موقع کیا ہے شہزادی صرف ایک ہی طاقت ہے جو ہمیں بادشاہ سے بچا سکتی ہے آئی قبیلہ سلوہ دور تم فوراں مہا جاؤ اور کہو کہ میں اتحاد کے لیے ہر شرط پر راضی ہوں حتیٰ کہ ضرورت پڑی اگر اپنی حفاظت کے لیے جزیہ دینے کے لیے بھی تیار ہوئے نہیں عثمان یہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا شہزادی اسے منانے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی رانستہ نہیں بچا ہے ہیلن اور مجھ سے واپستہ تمام عیسائیوں کی قسمت اب تمہارے ہاتھ میں میں تمہیں ہر طرح کا اختیار دیتی ہوں عثمان کو کہو مجھے اس کی ہر طرح کی شرط قبول ہے جیسا آپ کہیں شہزادی مجھے اس کی ہر طرح کی شہزادی مجھے اس کی ہر طرح کے ساتھ میں